آج میں آپ کے ساتھ مائٹنی سکرپ سوپ شیئر کروں گی جس کے لئے مجھے چاہیے دو عدد ڈاپ سوپ جن کو میں نے کرش کر لیا ہے کرش کرنے کے بعد سو سپین میں میں نے تھوڑا سا پانی رکھا ہے پانی جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو جو میں نے کرش کیا اور سوپ ہیں وہ اس میں سارا ایڈ کر دوں گی سارا سوپ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سی مکس کر لیں تاکہ یہ جلے نا تک تک چمچ سے ہلاتے رہے تاکہ یہ جلے نا یہ ہمارا پیسٹ آف ریڈی ہو چکا ہے پھر بھی ہم اس کو اچھے سی مکس کریں گے اچھے سی مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں باقی انگریڈینس شامل کرتے ہیں یہ روز پاؤڈر ہے جو کہ میں نے چار ٹیبلز کو اس میں ڈالا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی رائز پاؤڈر یہ بھی چار ٹیبلز پون ہے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سوپ میں یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گرم سوپ میں ہی ہم نے یہ چیزیں مکس کرنی ہے اگر تھنڈا کر کے آپ کریں گے تو یہ اچھے سے مکس نہیں ہوں گے اور ہمارا سوپ بھی خراب ہو جائے گا اب ایک منٹ کے لئے ہم اسے تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس میں میں ایک ٹیبلز سکون ہنی کا ڈالوں گی سکن کو موسٹرائز کرنے میں مدد کرتا ہے ہنی ایٹ کرنے کے بعد ہم پھر سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے داکہ ہنی اچھے سے پورے سوپ میں مکس ہو جائے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کوئی بھی مولڈ لیں جس میں آپ نے اس سوپ کو رکھنا ہے یہ میں نے مولڈ لے لیا ہے اب ہم اس میں سوپ ڈال کی اس کو ڈرائے کرنے کے لئے رکھ لیں گے ٹیبلز سوپ میں جانب ٹی پیٹ ڈال ڈال میں ہنی کا ڈیوٹ ٹی بیرک ٹی بیرک ٹی بیرک ٹی بیرک ٹی بیرک تیس منٹ کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں تیس منٹ کے بعد سوپ ہمارا ریڈی ہو جائے گا پنٹر ہے تو اس لئے یہ جلدی ڈرائی ہو جائے گا سوپ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو نکال لیں گے اور کاٹ لیں گے اس سے بہت اچھی سکرپن ہوتی ہے موسیقی بیشتر